خواست کے لئے اس میں عام عوام نہیں اس کو علم کو حاصل کر رہے تھے اس میں میں نے کہا کہ یہ بھی understanding of the formation of education کا فرق ہے معنی کا نظام مختلف تھا education سے مراد ویسٹ کے اندر ویٹن کے اندر کچھ اور تھا یہاں پہ کچھ اور تھا tradition میں education سے مراد کچھ اور تھا modernity کے اندر اور تھا وہاں پہ education کے اندر fun بھی آ رہا تھا honor بھی آ رہا تھا یہ سارا کچھ education کا حصہ تھا تو یہاں پہ صرف cognitive training کو education سمجھ لیا گیا وہ ایک cast کا جو system ہمارے ہاں رہا اس کے اندر جیسے pottery کی classes آج کل آپ NCA وغیرہ میں ہو رہی ہیں بڑا منظم اس کو تو آپ تعلیم مان رہے ہیں ہمارے ہاں کمہار کا جو institution تھا وہ pottery جو سیکھ رہے تھے نسل در نسل لوگ اس کو education نہیں مان رہا تھا اس honor کو وہ تعلیم کے اندر شامل نہیں کر رہا تھا وہ اس لیے اس کا اعتراض تھا یہ cognitive education جو تھی اس کی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مخصوص class تھی جو حاصل کر رہی تھی یہ اس میں مصروف عمل تھی اور اس میں بھی بنیادی مسئلہ aptitude کا تھا یہ تو standardization کا دور آیا نا ہر بچے نے سب کچھ ہی پڑھنے اپنے taste اپنے مزاج سب ہر چیز کے اوپر کھڑا ہو کے اس کو ختم کر کے جو ایک یوں سمجھ لیں کہ ہماری معیشت کی ہماری economy کی جو ایک need ہے اچھا روزگار حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے جو کچھ پڑھنا ہے بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے نہیں بننا چاہتا بچہ انجینئر بننا چاہتا ہے نہیں بننا چاہتا اس کا aptitude اس کی اجازت دیتا ہے نہیں دیتا تو یہ اس کو زبردستی سے ہم نے وہی چیزیں پڑھانی ہیں تو یہ وہ جو diversity تھی اس کو نہیں سمجھ پایا مکالے مکالے کا problem یہ تھا کہ مکالے کا اپنا کوئی oriental languages کی study بھی نہیں تھی مشرق کا اپنا متعلیہ نہیں تھا مشرقی علوم کے اندر اس کی دسترس نہیں تھی یہ الادہ بات ہے کہ European history کے اندر اس کا اپنا کام تھا اور اس pattern کو معنویت کا یہاں پر جو نظام تھا اس diversity کو وہ appreciate نہ کر پایا اس نے اس لیے وہ public instruction کا ایک set up ایک structure آیا ان چیزوں کو وہ education سمجھ ہی نہ سکا جو نسل در نسل منتقل کی جا رہی تھی ایک education کا پورا pattern موجود تھا اور یہ تھا کہ وہ چیزیں خاص پیدا ہو رہی تھی اس سے جیسے میں نے کہا نا کہ وہاں ہر بندے کے لیے الادہ treatment تھی modernity کی طرح same treatment نہیں تھی ہر ایک کی تو یہی وجہ ہے جیسے وہ حکمت میں ہے نا کہ different mزاج جو ہیں اس کے اعتبار سے علاج تھا تو الوپیتھی کے اندر جہاں بھی جسم میں درد ہے وہ same tablet چلے گی تو education میں بھی یہی اسی قسم کی standardization آئی کہ وہ مزاجوں کا جو فرق تھا وہ جو پسند نا پسند کا فرق تھا اس کو education کے اندر جب یہ public instruction committee اور directorate of public instruction اور standardization curriculum ہوئی اس سارے کا سارا ہم نے ختم کر دیا اب وہ سارا کچھ ہر ایک کو پڑھنا پڑ رہا تھا وہ ایک مجبوری تھی اس standardized curriculum میں سے ہی اور standardized curriculum جو تھی وہ کسی کا بنایا ہوا ہوتا تھا اور استاد کو پڑھانا پڑتا تھا یہ میرے لیے آج کتنا مشکل ہوتا کہ ایک نساب آج کا مجھے تیمور صاحب سیٹ کر دیتے contents یہ آج کے سیٹ کر دیتے اور مجھے کہا جاتا میں اس کو deliver کروں آپ کو تو یہ ہے وہ بھرتی کا آدمی کہ وہ نساب تیمور صاحب کا بنایا ہوا ہے اور میں نے اس کو deliver کرنا دو گھنٹے کے لیے مجھے تیمور صاحب نے deploy کر لیا ہوتا ہے اس کام کے لیے میں اپنی مرضی کی جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ نہ کر پاتا تو استاد کے اوپر یہ ایک فرق پیدا ہوا اب یہ standardizedization of education کی وجہ سے استاد بھرتی کا استاد بن گیا استاد deployed ہو گیا اور یہ جو orientalism اور colonialism کی studies کے اندر deployment کے اپنے ایک مخصوص meaning ہے اس کی بھی study کسی وقت آپ فرصت میں کیجئے گا وہاں یہ ہے کہ جو higher education کہلے وہ کیا ہر ایک کو مہیا تھی کہ نہیں اس میں یہ بات ٹھیک ہے جس کو cognitive education کا جو pattern ہے وہ no doubt خواس کے لیے یہی تھا یہ آپ کیسے عوام میں میں نے جیسے انہیں بتایا کہ ان کے لیے different areas تھے education کو اگر British pattern کے اندر آپ education کہہ رہے ہیں تو پھر وہ pattern جو تھے وہ مخصوص طبقات کے لیے تھا خواس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ بادشاہوں کی اولاد ہی خواس تھے خواس سے یہ مراد تھا کہ وہ آدمی وہاں پہ خاص ہوتا تھا وہ بادشاہ کا بیٹا ہونا خاص ہونے کے لیے وہ غریب بھی ہو سکتا تھا اپٹی اہم تھا پڑ سکتا ہے بلکہ بن سکتا تھا ایسا نہیں تھا لیکن وہ خاص طبقہ ہوتا تھا جیسے صوفیہ کی محفل تھی صوفیہ کا اپنا نظام تھا تو اس کے اندر جو تھا وہ مختلف قسم کے پاس لوگ لیکن وہ خاص مائنڈ سیٹ ہے نا ایک خاص فریم آف ریفرنس میں آئے ہوئے لوگ تھے وہ ہی اس میں لرن کر رہے تھے یہ نہیں تھا کہ پورے ہندوستان کو کہا جاتا کہ یہ بھی انہی پریکٹس سے آپ نے گزر جس بھی انسٹیویشن میں آپ دیکھیں تصوف کے اندر زبردستی داخل کرنا یہ پیٹرن کسی بھی انسٹیویشن میں وہاں پر نہیں نظر آئے گا یہ ٹریڈیشن کا ایک خاص آجت جو تھا اس ستبار سے تو خواہ سے مراد یہ ہے یہ نہیں کہ وہ صرف بادشاہوں کی اور شہزادوں کی اولاد ہر ڈسیپلن کے اپنے خواہ تھے دیترمنٹ تھا شاگردی شاگردی وہ ایڈوکیشن سسٹم تھا وہ ایڈوکیشن سسٹم کسی ہم تر یہ آنسر درستی بن جاتا جو بہت ہونہار ہے اور ان میں سے زیادہ تر لوگ کو ایک سٹینڈرڈائز تو کہلیں یا بنیادی تعلیم تو سب کو بھیجتے تھے نہیں وہ تو تھا بے شمار اداریں چھوٹے بنے ہوئے تھے مکتب تھے مدرسہ تھے پاتشالہ تھے تو ایک بیسک لیول تھا ایڈوکیشن کا پورا نظر لیکن وہ ایس سٹینڈرڈائز نہیں تھا وہ بھی اس میں بھی ڈائیور سٹی تھی پنجاب میں چلے جائیں گے اور بنگال میں اور ہے لہور میں چلے جائیں گے اور کسور میں اور ہوگا تو اس قسم کا ایک پیٹرم تھا بچے کو پڑا لکھا ہونا چاہیے اب بلکل اس کو موجود رہا لیکن وہ استاد ہی ذمہ داری ادا کرتا تھا وہ ویسے جو لٹریسی ریٹ کافی بہتر تھا ایسا نہیں تھا پری کالونیل جو تھا بہت اچھا تھا ایسا نہیں تھا کہ بے شمار ادارے تھے یہاں تو اب پیٹرنیج تھی ہر جگہ پہ یہاں تو کافی مجبوری ہیں نا ایک تو بزنس موڈل ہے ایک طرف بھی کا موڈل لٹریسی ریٹ پورے کا پورا موجودہ جو ایڈوکیشن سسٹم موڈرنیٹی کا بہت بڑا پرابلم یہ آ گیا کہ اب موڈن پیریڈ کے اندر اور کالونیل پیریڈ کے اندر آ کے لٹریسی ہی بہت بڑا ایشو بن گیا ایڈوکیشن تو دور کی بات اب تو اس لٹریسی کے ایشو کو ہی کور کرنے پہ خاندگی اور تعلیم جو تھی اس لٹریسی کو ہی ایڈوکیشن سمجھا جانے لگ گیا اس خاندگی کو ہی تعلیم سمجھے لگ گیا اس کے اوپر ہی سارا اور یہ سارا ایک سارا لٹریسی کی ایفرٹس تھی جتنی کی جتنی اور اب جا کے کوئی مختلف ڈسٹرکس کے اندر پچاس کے آس پاس ہوتا لٹریسی ریٹ بائیس تیسی رہا اور یہ لٹریسی کے جو پیمانہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ سگنیچر کر سکتا ہو اس کو لٹریسی کہا جا رہے ہیں سارا بن حسین قاضی صاحب میری آواز جا رہی تھی اگر سوال کرنا چاہے اس پہ لنک بھی دے دیں پرانی ٹاک کا ڈی کالنیزیشن آف ایڈوکیشن کا اس پہ میں نے مکالے بغیر اس ڈی ٹیل میں زیادہ گیا ہوں آج ٹائم کی وجہ سے لنک نے دے رہی سار آج آج کل جی دیفنیشن کے مطابق جو دیکھنا پڑھنا انگریزی اور سم میتھ اپیلیٹی کیا تب یہ چیز اپکیشن کی میتھ اپیلیٹی کی اور انگریزی اپنی اہمیت تو رہی اس دور میں جو میٹری پہ زیادہ زور تھا ہمارے ٹریڈیشنل پیریڈ کے اندر تو یہ چیزیں تھیں ایسا نہیں تھا گئی آنے سے یہاں پہ امپوز کی گئی اس سے پہلے انگریزی نہیں تھی وہ بہرحال ان کی ضرورت نہیں تھی جو فیلوسفر نے دیا کونسپٹ آف ایڈیوکیشن چاہے وہ لیٹو بھی حلوس ہو جی جی اس سے کتنا قریب تھا یہ سسٹم اس پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو تریڈیشنل فیلوسفر ہیں ان کا تو اپنا جو موڈل تھا پورے کا پورا وہ تریڈیشنل ہی تھا ایسا نہیں تھا کہ یہ والا موڈل تھا اور یہ والا پیٹرن تھا اور موڈرن فیلوسفر کی جو پیڈاگوگیز کے حوالے سے جو چیزیں آئی ہیں اس میں کچھ اس کے اثرات آئیں موڈرن لیکن تریڈیشنل فیلوسفر کا جو پورا نظام تھا وہ پورے تریڈیشن سے مہاہنگ تھا ایسا نہیں ہے کہ اس سے ان کا فرق تھا وہاں بھی پلیٹو وغیرہ بھی ایک خواس کے لیے ہی ایڈوکیشن کا ان کا اپنا جو تھا اس کی بات ہی کرتے ہیں اور اس کی مزاجوں کا خیال رکھا جاتا تھا جی اس کی پوری ڈیویٹ ہے جیسے میں نے وہ ڈاکیمنٹ کی بات کی اس کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے یہ پوری کتاب بھی میں نے اس پہ لنک میں ڈال دیں گے تو جو انڈیان ایڈوکیشن ڈاکیمنٹ ہیں پورے اس کی ضرورت یہ پیدا ہوئی کہ جب یہ انگریز جیسے میں نے کہا انہیں انٹرپیٹرز کی ضرورت تھی اس کے لیے وہ ایک نئی لوٹ پیدا کرنا چاہتے تھے اپنے مطلب کے انسان اپنی مطلب کی ایک human ٹائپ انہیں چاہیے تھی اس کے اوپر دو ڈیبیٹ ایک بہت اہم ہے یہ تھے کہ اس انگریز کو میڈیم بنانا اور اس کو یہ مکالے انجلیس میں تھا اور اس کے مقابلے میں اورینٹل بھی تھے وہ کمیٹی جو تھی کچھ دس رکنی یا تیرا رکنی اس میں دس رکنی میں پانچ انجلیس تھے پانچ انجلیس تھے تو وہ جو پانچ انجلیس کی ضرورت ہے لوگوں کو عوام کو محکوم کو ان پہ حکومت کرنے کے لیے وہ ضروری ہے لیکن وہ یہ موڈل دیتے تھے کہ ان کو جتنا آپ سمجھتے چلے جائیں گے یہ اتنا آپ کے محکوم ہوتے چلے جائیں گے وہ جو ویسٹ کے لوگ ہی ان کا موڈل یہ تھا کہ ان کی زبانوں سکرت پنجابی ہندی بنگالی اسی کے اندر ہو اور ہم بھی اس کو سیکھیں اتنا سیکھ جائیں کہ ہم اپنے کالنائز کو اپنے محکوم کو ہم جتنا زیادہ کسی کو جانتے چلے جاتے ہیں اس کو اتنا زیادہ کنکر کرتے چلے جاتے ہیں اس کو اتنا زیادہ فتح کرتے چلے جاتے ہیں تو اورینٹل اسٹ کا جو گروہ تھا ان کی اپروچ یہ تھی اس میں بھی دو گروپ تھے ایک گروپ کہتا تھا کہ اس میں تعلیم ہونی چاہیے اور بھی فارسی سنسکرت کے اندر دوسرا گروپ کہتا تھا تھا پنجابی بنگالی اس کے اندر سرائکی سندھی ان زبانوں کے اندر تعلیم کا نظام دیا جائے اور یہ ڈیبیٹ جو پیدا ہوئی جس اشیو سے وہ یہ تھا کہ اس انڈیا کمپنی نے اس وقت جو لجسلیشن ہوئی اور برطانوی حکومت نے ایک لاکھ روپے کا ایک فنڈ رکھا تھا کہ یہ فنڈ ایڈوکیشن کی اوپر یہ کن لوگوں کی ایڈوکیشن پہ لگانا چاہیے تو اس میں پرانا پیٹرن یہ تھا کہ اس کے مطابق اوریانٹل اس یہ کہہ رہے تھے کہ عربی فارسی پڑھنے والوں پہ ان کو سکولرشپ اور وظائف دیے جائیں مکالے نے یہ کہا تھا یہ اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں پیدا فائد کر رہا تھا کہ ہمیں اب سائنسی علم دینا ہے ان کو بیک ورڈ لوگ ہیں یہ غیر محذب لوگ ہیں انہیں محذب بنانا ہے بلکہ ایک بڑا معروف فکر ہے اس میں آپ کو دیکھنے میں جو ملے گا جو اس نے بولا مکالے نے کہ مشرقی علوم کی بڑی بڑی لائبریری جو ہے پورے مشرق کی علوم کو کٹھا کیا جائے اور مغربی علوم کا بکس کا ایک جو شیلف ہے اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے اس قسم کے کمنٹ سپیس کے اندر کیے تو اس جواز چیزوں کو جواز ان باتوں کو بڑا کے اس نے کہا کہ نہیں اب ایڈوکیشن جو ہے وہ انگلیش میں ہونے چاہیے زبان کا اس نے یوں سیٹل کیا اورینٹل کی کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ سٹڈی کیا جائے انہیں سمجھا جائے میڈل مین کا آئیڈیا ان کا نہیں تھا وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اورینٹل اسٹ کوئی ہمارے موقف کی تائید کر رہا اس کا موڈل یہ تھا مکالے وغیرہ نے انگلیش لینگویج جاننے والے پیدا کر کی ان کو میڈل مین بنا کے ان کو استعمال کرتے ہوئے ہمارا پورا بیوروکریسی کا سٹرکچر بھی اسی پر کھڑا ہوا ایڈوکیشن کا بھی بروکرز کی اوپر کھڑا ہوا تو وہ اصل مطلب ہے وہ ایک جو اشرافیہ جو ایلیٹ انہوں نے پیدا کی وہ بروکرز تھے اصل میں جن کو ایلیٹ انہوں نے کھڑا جی سارا بناس پوچھنی ہے did standardizing basic education have no positive impact اور پوچھنی سارا پوچھنی ہے کسی extension پوچھنی جی وہ there any social اور economic drawbacks of traditional system was there no competition in employment in the presence of a caste system now یہ ساری چیزیں جو ہیں نا اصل میں basic جو tradition and modernity کے session گئے کہ اس formation different formation جو تھی اس وقت چیزوں کی اس کو understand کرنے کی ضرورت ہے کہ economy chal رہی تھی یہ سرمایہ دارانہ نظام نہیں تھا یہ capitalist economy نہیں تھی اور وہ بہت پرانی بات نہیں ہم تھوڑا س کئی چیزوں میں ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے اپنے سست ہونے کا ہم modernize بڑے slow ہوئے خاصصا پنجاب کے لوگ یہ اثر کافی دیر سے لے رہے ہیں تو یہاں پہ modernity بڑی دیر سے آئی پندرہ بیس پچیس سال پہلے بھی آپ چلے جائے نا village culture کے اندر ہمارے یہاں پنجاب کے villages کے اندر سندھ کے اندر تو economy کا جو نظام چل رہا تھا capitalistic نہیں تھا ملازمین گھروں کے ہمارے اپنے گھروں میں یہ system 99 95 تک چل رہا ہے کچھ villages کے اندر کہ وہاں پہ سیپی کا نظام اس کو ہم کہتے وہاں پہ کوئی تنخواہ بغیرہ کہ یہ مسائل نہیں تھے اور بلکہ اس میں زیادہ خوش ہے وہ بندہ جو تھا اس کو گھر بھی اس میں مل رہا ہے اس کو کپڑے بھی مل رہے ہیں یہ ساری چیزیں یہ phase of transition کے اندر اس system ہم break کر بیٹھے وہ سارا تباہ ہم نے کر دیا اور ہم نے جو اس کی صورتیں دیکھیں وہ بہت بگڑی ہوئی تھی وہ اپنی اصل صورت کے اندر تو یہ contract system modernity نے دیا اب ہماری society contract ہو گئی اب contract ہوتا ہے آپ کو تنخواہ دے دی گئی چھے لاک روپیہ پانچ لاک روپیہ اب اس کو solve کرنے کے لیے نئی نئی products ہم لہ رہے ہیں insurance health insurance یہ چیزیں آپ کی وہ salary ہے آپ کی ضرورت پوری کرے نہ کرے اب آپ کو وہ ہی ملنے جو آپ نے contract کر لیا اس economy میں اس قسم کی restrictions نہیں تھی وہ responsibility تھی پیٹرنیج تھی نا ساری تو وہ بھی پیٹرنیج کا system تھا پورا economy کا بھی جی جی تو پیٹرنیج کا economy کا system تھا اس کے اندر یہ بارٹر جس کو ہم کہہ رہے تھے economy کے اندر تو یہ بارٹر کا ہی ایک شکل تھی سیپی کا نظام ہمارے village culture کے اندر موجود تھا کہ وہ ضروریات کی ساری چیزیں ان کو ملیں گی تو currency کے اندر کچھ نہیں لے دے ہو رہی تھی وہ services اپنی provide کر رہا تھا اور اس سے ایک نظام پیدا ہو رہا تھا دوسرا انگریز نے آکے یہ جو انگلیش کا بھی issue آیا job location کا بھی تو عدالتی نظام کے اندر فارسی جاننے والے لوگوں کو imply کیا جاتا تھا اب language structure جب پدلی ہے تو بیروز گاری کا issue تب پیدا ہوا اب وہ ساروں کو externalize education کے ذریعے آپ educate کریں گے literacy rate پہ ان کو لے کے آئیں گے اب وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ imply ہو سکیں آپ کی jobs market کے اندر ان پڑے پڑھاؤں کو پھر سے illiterate بنا دیا language shift کے ذریعے فارسی کے اندر جو علماء تھے اب وہ illiterate کہلائے اب انپڑ کہلائے وہ پورے کے پورے language کی shift کی وجہ سے پوری کی پوری روایتی جو education کا پورا نظام تھا ان کے پڑے لکھے لوگوں کو اس تحریر نے اس تقریر نے اس گفتگو نے چند لمحوں کے اندر ایک پوری کائنات کو انپڑ بنا دیا تو یہ ہلاکو خان اور چنگیز خان کے دور کی دہشت گردی وں اس کا ہے پیسے کھڑو جی جی اس کے اوپر بے شمار لٹریچر ہے انہی بکس ہی وہ ریفرنس ہے خیر کسیر کے نام سے کتاب موجود ہے پورا لٹریچر آپ پورا اٹھا کے دیکھ لیں اس کے مورل انٹی ہونے کے حوالے سے شاہ علی اللہ کی تحریر موجود ہیں وہ آئیڈیل مین کا جو وہاں پہ کونسپ موجود ہے اس پہ بے شمار کام موجود ہے بلکہ وہاں پہ سارے کا سارا یہ لیگل ڈیویلیمنٹ جو ہے اس کی اوپر ڈیبیٹ موجود ہے کہ اسلام کی بھی اپنی کیا کچھ کنٹریبیوشن ہے کہ وہ جو ایک مورل انٹیٹی سے لیگل انٹیٹی انسان کو بنانا جو ہے اس میں اسلام کا جو فکھی نظام ہے کیا اس کی بھی کنٹریبیوشن ہے لیکن وہ اسلام کا جو فکھی نظام تھا وہ اس انداز پہ موڈرن لیگل پیٹرن کی طرح یوں کوئی اتنا وہ کمپارٹمنٹلائز سسٹم نہیں تھا اتنا کوئی بہت زیادہ ٹائٹ سسٹم نہیں تھا کہ وہ لیگل کو بہت زیادہ نیرو ڈاؤن کر دیا گیا وہاں پہ فکہ کے اندر لیگل کا جو کانسیپ تھا وہ موریلٹی سے جدہ نہیں تھا وہاں پہ قانون بھی اخلاق کے تابع ہے فکہ کے اندر لیکن اس قسم کی بہرحال ایسے سکولرز بھی موجود ہیں جو اس قسم کی بات بھی کرتے ہیں کہ یہ موریلٹی سے لیگلٹی کی جو شفٹ ہے اس میں اسلامی فکہ کی بھی کنٹیبیوشن ہے لیکن حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ وہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قانون تھا نہیں پہلے قانون ریفرینسز موجود ہیں اس کے موریل انٹیٹی ہونے کی قرآن کے اندر دیکھ لیں جتنا ریویل نالج ہے اس ٹیکسٹ کے اندر ریفرینسز موجود ہیں دنیا کی جتنی الہامی کتابیں کلیم کی جاتی ہیں آج تک ان کے دو حصے ہوتے ہیں ایک کے اندر لیگل انسٹرکشن پہ بات ہوئی ہوتی ہے ایک کے اندر موریلیٹی پہ بات ہوئی ہوئی ہے قرآن کے اندر اس کو الکتاب اور الحکمہ کہا جاتا ہے تو سپرمیسی اور سنٹرالیٹی ہمیشہ الحکمہ کی رہتی الکتاب کی نہیں رہتی اپنشد جس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ ویدک لیٹریچر کے اندر سے اپنشد کو اٹھا کے بعد نے جب الہدہ کیا گیا تو یہ ایک الحکمہ ہی تھی یہ موریلیٹی ہی تھی جس کی سپرمیسی اور سنٹرالیٹی وہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے پوری کی پوری لیگیلیٹی جو تھی ویدک لیٹریچر کے اندر موجود وہ اپنشد ہی کتابے تھی تو ریلیجیس لیٹریچر پورا اٹھا کے دیکھ لیں تو مین از مورل بینگ کے طور پہ ہی آپ کو نظر آئے گا انسان کی جتنی مذہب کے حوالے سے دیکھ لیں انسان ہمیشہ آپ کو ایک اخلاقی وعدت کے طور پہ نظر آئے گا زیادہ سے زیادہ اس کو مولڈ کر کے فلسفی کے اندر سوشل بینگ کہہ لیا جائے گا یا اس قسم کی کوئی ٹرم یوز کر لی جائے گی لیکن اس کا ایک لیگل بینگ ہونا کہ اب آپ کا ہر معاملہ بھائی اور بھائی کا مسئلہ بھی سیٹل قانون ہی کرے گا بھین اور بھائی کا مسئلہ بھی سیٹل قانون ہی کرے گا اخلاقیات کی بنیاد پہ وہ چیزیں سیٹل ہونی کم ہوتی چلی گئی اب تہذیبی سطح کے اوپر مارڈن سیولیزیشن یوں سمجھ لیں کہ فریڈم آف انڈیویجویل انڈر دا لا اس کانسیپٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور اس پہ انڈل کی اوپر کیا ہوا کام ہے اسی رخ پہ کیا ہوا کام کہ جو بھی سر پرستی کر رہا ہے جی اس کے اندر جو ہے وہ کوئی مداخلت نہیں کرتی اب اگر مداخلت نہیں ہے تو کیا یہ سوال ہی اکتا تھا کہ اس کے اوپر یا پھر مدر ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر جو بھی ہے وہ اس بندے کی بجا سے وہ بندہ اس کو فروغ دے رہے تو اس کا بھی ساتھ ساتھ جو پیٹرن ایج والا بندہ تھا اس نے جو فروغ دیا اس میں یہ تھا مداخلت جس کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ جو پیٹرن آئیز کر رہا ہے کیا اس کی انٹر پروپرٹی وہ اس کے ساتھ نام وقف کر کے چلا جاتے ہیں وہ وقف کر کے فارغ ہو گیا اب اس کی کوئی دخل انتازی نہیں ہے وہ وہاں نہیں بیٹھ کیا کہ اب نساب بھی میری مرضی کا ہی بناو اب استاد بھی میری مرضی پھرتی کرو اب اس کے بورڈ آف ڈیریکٹر کا بھی میں وہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے سر پہ سوار ہو گیا کہ اب یہ چیزیں کرنی ہیں تو یہ نہیں تھا خدشہ کہ وہ دخل اندازی کریں پھر مزاج بھی ایسا تھا تریڈیشنل آدمی کا اب ہمیں یہ چیز سمجھنے میں جو بڑی دکت ہو رہی ہے نا وہ اس لیے ہو پچھلی پوری روایت ہماری نظر میں تھی جب ہم اس کو جاننے والے تھے بعد میں ہم نے اس کو شفٹ کر کے اردو میں آئے اب اردو بھی جب ہم اچھی طرح سمجھتے تھے تو کچھ چیزیں ہمیں پتا تھی تو اصل میں ہم نے اس پوری کی پوری روایت کو لینگویج کی شفٹ لے کے ایک ملبہ بنا دی ہے وہ بیلڈنگ اب ہمیں نظر ہی نہیں آتی ہمیں ایک ملبے پہ گھڑے ہیں روایت کے پر اب ہمیں نظر ہی نہیں آرہا کہ چیزیں کیسی تھی اب ہمیں حیرانی ہوتی ہے ان چیزوں کو سن کے کیا ایسے بھی ہوتا ہماری آنے والی نسلوں کو ہم نہیں سمجھا سکیں گے کتنے بڑے بڑے مناروں والی مسجدیں ہوتی تھی ان کی چھتیں اس طرح ہوتی تھی وہ ہمیں آڈ لگیں گی آج کے لوگ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ایسا ہو بھی سکتا تھا یہ ممکن ہی نہیں لگے گا ہمیں تو یہ ہوا ہمارے ساتھ یہ ان دو سو سال کی اندر کہ وہ لینگویج شفٹ نے ہمیں اس سے بیگانہ کر دیا اس ہیومن ٹائپ سے اب ہمیں یہ احساس ہے ہمارے ذہن میں کہ اخلاقی وعدت والا انسان کیا ہوتا بھی تھا یہ ہمارے سوسائٹی کے اندر لوگوں نے ایک دو جنریشن پہلے ہمارے جو بزرگ ہیں ان سے بات کریں گے تو انہوں نے وہ اخلاقی وعدت دیکھ ہوئی ہیں وہ ہیومن ٹائپ دیکھ نے میں آئی ہیں ایسے نہیں ہے وہ سراج منیر صاحب ایک بڑا پیارا فکرہ کہتے ہیں اپنے وہ آگے وہ ہمارا سیچن آنا ہے چھٹے ویک کے اندر تو وہ کہتے ہیں کہ بڑا ہو جانے کی وجہ سے یوگا کی کچھ پریکٹس اگر میرا جسم آج نہیں کر سکتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پریکٹس تھی نہیں تو یہ سب کچھ ہوتا تھا انسان اخلاقی وعدت تھا ہم اس میڈیم بدل کے تو اب چائنہ کے اندر کیا تھا کنفیوشیس کیا تھا استاد تھا اخلاقی آت کا استاد تھا لاؤٹزے کیا تھا اب مجھے چائنیز کیوں کہ نہیں آتی تو اس میں پرابلم فیل کروں گا کہ وہاں پر پتہ نہیں موریلیٹی تھی نہیں تھی تو ہمارے جو اس وقت کے سارے یہ چیزیں تھیں ہم اس سے اجنبی ہو گئے سب سے بڑا ظلم یہ ہوا مکالے کے اس منٹ کی وجہ سے ہم اس روایت اس تہذیب اس کے امکان بھی ہمیں اب نظر نہیں آتے ممکن ہی نہیں نظر آتا ہمیں یہ بھی چیز مشکل نظر آتی کہ ایسا ہوتا بھی اور طرح سے تھی اور انسان بھی اور طرح سے تھا human type بھی different تھی تو چیزیں اخلاق سے بھی سیٹل ہو رہی تھی یہ سارا کچھ تھا وہاں پہ لیکن یہ زبان کے جو بدلنے کا عمل تھا اس نے بالکل ہمیں اس سے اجنبی بنا دیا اب ہمیں اس کا اعتبار سوسائٹی کھڑی بھی اعتبار پہ تھی اب تو کانٹریکٹ پہ کھڑی سوسائٹی ہے تو معاہدوں پہ کھڑی سوسائٹی ہے جی جی لے سر آپ کی غیر ماجودگی میں ہم فائدہ اٹھائے جا رہے تھے یہ یہ موڈرنٹی کا دیا ہو ہے تب نہیں تھا تب اس طرح سے بھی تھا کہ مختلف علوم کے مختلف ماہرین تھے ایک لرنر جو تھا طالب علم جو تھا وہ ایک طویل سفر کر کے ایک استاد کے پاس پہنچتا تھا اس سے علم حاصل کرتا تھا پھر دوسرے جگہ پہ جاتا تھا دوسرے استاد سے علم حاصل کرتا تھا تو یہ منیجمنٹ کر دی ہے نا ساری ہم نے چیزوں کو اکٹھا کر دی ہے اور اس پہ کوالٹی پہ کمپرومائز کر لی ہے اب لاہور کے اندر پچھلے دنوں میں ایک دوست نے پوچھا تو میں نے آگے سے مشورہ کیا یورالوجیسٹ اچھا جی لاہور میں انہوں نے کہا جی دو آگخہ میں اچھے ہیں ایک سادکہ تریڈیشنل پریئیڈ کا جو آغاز ابتدائی دور آپ کو نظر آتا ہے نا وہاں پہ انسٹیٹیوشنل سٹرکچرز بھی نہیں تھی وہاں پہ علوم کے ماہرین تھے لوگ ان سے علیدہ علیدہ لن کر رہے تھے ایک ایک بندے کے سینکڑوں استاد ہوتے تھے ہر استاد سے اس کی جو مہارت تھی اس کی جو ایک سپارٹی تھی اس کے مطابق اب یہ مورڈن یونیورسٹیز میں کیا ہو رہے کہ سپرویئن کی کمی ہوتی ہم پی ایش ڈی ایم فیل کے سپرویز کر رہے ہوتے تو اب اپنا ایری آف انٹرسٹ وہ نہیں لیکن وہ یونیورسٹی نے فیز کیونکہ لی ہوتی 25 سپرویئن اب میں ادھر بیٹھا ہوں میرا ایریہ اسلامی سیولائزیشن ہے تو مجھے سپرویئن بے شک اسلامی فقہ کے اندر بھی دینی پڑے تو میں دوں گا تو یہ سسٹم یوں ہو گیا ہے موڈرنیٹی کی وجہ سے یہ چیز پہلے ایکسپرٹی تھی اور ہر ایکسپرٹ سے علیدہ علیدہ چیزیں لرن کی جا رہی تھی اور سند جو تھی اس کو اجازہ کہا جاتا تھا دگری وہ جس استاد سے جو آپ نے پڑھا ہے اس کی وہ اجازت آپ کو دے رہا تھا وہ اس کی سند وہ خود عطا کر رہا تھا ریجسٹرار کی طرف سے یا منیجمنٹ کی طرف سے سند نہیں ملتی تھی پڑھایا استاد نے ہے اور اجازہ جو ہے وہ ریجسٹرار یا منیجمنٹ دے گی تو وہ جو چیز جس نے پڑھائی ہے اس کا اجازت نام آپ کو مل جاتا تھا وہ آپ کی سند ہوتی تھی اس کے اندر تصوف کے اندر نظام تھا خلافت کا اجازہ کا نظام ہے نا وہ لرننگ جس نے کمپلیٹ اتنی زیادہ حاوی نہیں تھی وہ جو ایک شکل پیدا بھی اس کی بہت بڑی مثال میں نے دی کہ آپ کو فرنگی محل کا ادارہ اٹھا کے اور کالونیل پیریٹ کے اندر دیوبند کا اٹھا کے دیکھیں دونوں میں واضح فرق نظر آئے گا یہ کتنا بڑا ڈیفرنس بلکل ہر مذہب کا ہر تعلیم کا مقصد ہی ہر تعلیمی نظام ہی سماجی عمل تھا اور اس کا پرپز ہی مورل بینگ پیدا کرنا تھا اب موریلیٹی کے جو کونسیپٹ سہیں ان میں دیفرنٹ تھا آرہا دیئیے آرہا آرہا پوچھ لیے so was اقلاقیات consistent across دھاؤ was the traditional format suited for all different people تو نہ کہیں different cultures and different societies کے اندر اس کا different concept of morality تھا confucius کا concept of morality اور امام غزالی کا concept of morality وہ different تھا تو اسی طرح ہمارے ہاں اندین tradition کے اندر یہاں پہ concept of morality different تھا تو یہ diversity ہی تو حسن تھا اس tradition کا یہ unilinearism جو آگئی ہے نا یہ بزاتے خود modernity کی دی ہوئی ہے کہ morality بھی ایک ہی طرح کی ہم مانگتے ہیں کہ ایک ہی طرح کی ہوگی تو moral being ہونا اس کے اوپر جو ہے theoretical چیزوں کو دیکھا جائے تو confucius کا تصور اخلاق امام غزالی کا جو سیکٹس میں سب سے زیادہ امی ملا تھا جی جی اب اس میں بھی جیسے ہم نے کہا نا کہ ہماری اصل جو پرابلم میں نا وہ انگریز بیچارہ تو خود تسلیم کر گیا کہ issue of interpretation بہت بڑا issue تھا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم ان چیزوں کو ایک نئے context میں دیکھ رہے ہیں سیکٹس جو بزاتے خود بڑی useful چیز تھی فرقے کی بڑی افادیت تھی فرقہ نہ ہوتا تو ہندوستان میں وہ قتل و غارت ہوتی آپ حیران رہ جاتے یہاں پہ فرقے پیدا ہوئے تو دو مذاہب کے درمیان space create ہوا ہم نے فرقے سیکٹ کو کام ہوا ہو ہے کہ فرقہ کیوں پیدا ہوتا ہے بزاتے خود کئی مذاہب امرج کیے ہندو اور مسلم کلچر کی اندر ریکنسیلی کی صورت تھی تو ہر فرقہ ریکنسیلی ایشن کا ایک کٹلسٹ ہوا کرتا تھا اس کی اپنی ایک افادیت تھی لیکن اب جب ہم اس کو موڈرنیٹی کے سسٹم میں فرقے کو رکھ دیکھتے ہیں تو وہ problematic نظر آئے گا یہ بزاتے خود یہ demand بھی کہ ایک نکتہ ملے اس پہ ہمیں اب جس پہ ہم کھڑے ہوں وہ ڈائیورس بھی ہو سکتے تھے یہ ٹھیک ہے کہ اس ڈائیورسٹی کے اندر ایک یونیٹی ہوتی تھی لیکن وہ یونی لینیوریزم نہیں تھی وہ یونیٹی اپنے اندر بے شمار ڈائیورسٹی کو سمونے کی گنجائش لگتی تھی جس کی اوپر ان کا ایک اتفاق ہوتا تھا اور ان یونیٹی ان ڈائیورسٹی کا جو کونسپٹ ہے اس پہ سیاد سیشن کو رکھا یونیٹی ان ڈائیورسٹی ان ڈائیورسٹی ان ڈائیورسٹی تو یہ جو آئیڈیا تھا یہ بھی اپنا ایک اہم ایک تھیم تھا تو وہاں پہ ابن عربی کائنات کو انسان اکبر کہنا اور انسان کو جو ہے وہ عالم اصغر کہنا وہ یونیٹی اور ڈائیورسٹی ہی چیزیں ہیں تو وہ ٹریڈیشن کے اندر اس پہ بڑی کلیریٹی ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اور وہ چیزیں سمجھ نہ آتی ہوں وہاں پہ پرابلم یہی پہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس پورے سسٹم سے کٹ کے اپنے اس موڈرن سٹرکچر کے اندر کھڑے ہو اس کو ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ وہاں پہ پرابلم آنا شروع ہوتا ہے کہ وہاں پہ سٹرکچر اور تھا سسٹم اور تھا اور چیزیں اور طرح سے تھی ہیومن ٹائپ بھی اور تھی تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پر اور طرح سے تھی اب ہم اور طرح کے پوری طرح موڈرن ابھی ہو نہیں پائے تھے اور ٹریڈیشنل سٹرکچر بھی ہم نے تھوڑ مروڈ دی تھی کافی ساری تو وہ ہمارے ذہن میں ایک سن چیزوں کو ہوتا ہے وہاں چیزیں یقینا پرابلم اٹک ہو گئی پورے کا پورا سسٹم بریک ہو گیا تھا اس کی باقیات بچ گئی تھی تو ان میں ہمیں پرابلم نظر آتے تو ہماری اس وجہ سے وہ ذرا پرابلم اٹک نظر آتا ہے ایسا نہیں تھا تو وہ چیزیں بگڑ کے کوئی چیزیں ویسے ہوئی ہوئی تھی سیکٹ اپنی اوریجن میں ایک پرپس فل چیز تھی اور فرقے کی اپنی نفسیات تھی آج تو ایک جگہ پہ ہم دو فکھی سکول کو کٹھا کر دیں تو ہم کہتے یہ پرابلم موڈرنیٹی کا دیا ہوئے کیونکہ یہ ڈائیورسٹی کو کون نہیں کرتی موڈرنیٹی تو وہاں پہ یہ پرابلم ہی نہیں تھا سو فکھی سکول ایک ہی کلچر کے اندر ایک ہی شہر کے اندر اکٹھے اگزیسٹ کر رہے ہیں تو موڈرنیٹی کے جو کمپارٹ میٹی لائزیشن ہوئی ہے اس کے اندر آکے دو فکھی سکول بھی اکٹھے نہیں بیٹھ پاتے یہ پرابلم میٹک جو ہوا ہے معاملہ یہ موڈرنیٹی نہیں اس کو بیٹھ ڈیمورکرسی کا سسٹر پر وہ پھر ڈیفائے کرنا چاہیے کہ ہر بندے کو جو ایک وٹ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس کا level ایک ہی نہیں ہونی چاہیے ہر بندے کو ہونی چاہیے تیریریشن پر یہ ہی کہتی موڈرنیٹی میں آپ کی جو کالنایز پیٹرن سے جو ڈیموکریسی ہاں پیدا ہوئی وہاں نہیں وہاں ایک بندے کا vote ہوت ہوت ہے بارہ سو ساس ڈیموکریسی ڈیموکریسی وان پورے گاؤں کا پورے محلے کا وہ one man one vote کبھی بھی پاکستان میں انکلیمنٹ نہیں ہو پاکستان نہیں تیار نہیں ہے ابھی لوگ آدمی کو اپنا vote خود ڈالتی یہ بہت 2% لوگ ہوگے اپنا vote اپنی مطلی سے ڈالتی مطلی یہ ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیی لیکن ہر بندہ جو ہے وہ الگ لرنید جو ہے وہ الگ الگ ان کا لیدل مطلی تو ہر vote اسی طرح سے اس کو ویٹ کیا جائے ہر بندے کے اعتبار سے ویٹ کیا جائے ہر بندے یہ اکبال کی اکبال کی اکبال کی اکبال کی اکبال کی بات کر رہی بندوں کو گنا جاتا ہے تو لہنے جاتا جو بان کرتے پر اب وہ ہی کہہ رہی ہوں کہ اس کو تول کی اس کے مطابق اس کا ویٹ دیا جائے بندے کو نہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم نے سمجھ گیا ہر بندے کا اپنا ایک role ہے ہم صرف کچھ کو خاص سمجھ رہے ہیں ہر بندہ خاص ہے اپنے انداز ہے ریٹ لے جیسے مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ گرباسٹی کے پڑے لکھے کو vote کا حق ہونا چاہیئے مدلسے کے پڑے لکھے کو نہ ہو یہ کہتے ہیں جی جو جوتے بنا رہے ہیں اس کو نہ ہو اس کی اپنی ایکس پارٹی ہے وہ اس کو بھی رائے کا حق ہوگا اسی اس کو اس آثورٹی جو ہے موڈر ریٹی میں آکے اس کو اس آثورٹی کو کھانا کیا